بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح بخیر کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش آل اور شاد و آباد رکھے اللہ پاک سب کو برسر روزگار رکھے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بیواروں کو شفائی قلی عطا فرمائے آمین اور آج کی چند ٹائم میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور آٹھن بھی بہت ہے تو تھوڑا سا چھولا جلا لیا ہے میں نے اور تھوڑا سا کومن میں گرم گرم کومن کر لیا ہے تھوڑا سا اور میں آپ کے لئے آج بنا رہی ہوں منی بند کے ساتھ بٹر منی بند کے ساتھ چکن تو بہت ایزی رسپی ہے اور بہت آسانی سے بن جائے گی تو آئیے ہم سب مل کے سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس منی بند ہے یہ منی بند لے لیے میں نے اور یہ میرے پاس چکن ہے بٹر ہے اور یہ میونیز ہے یہ ایک چکن یہ ہے میرے پاس گارلک کیچپ ہے یہ اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ٹومیٹر کی فیوری بنا کے اس میں نمک تھوڑا سا ڈال کے لال مرچ ڈال کے اور اس میں چلی فلیکس ڈال کے آپ اس کو بھی ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے پاس یہ گارلک چلی سوس ہے اور یہ دیکھیں گے میونیز ہے میرے پاس اور یہ گارلک چلی سوس ہے ٹھیک ہے اور دھنیا ہے اور اس کے بعد پھر میں گارنشن کا بھی آپ کو جب کروں گی تو بتاؤں گی یہ نمک ہے میرے پاس پیپر ہے اچھا اب اس کی ہم انگریڈینز ڈال دیتے ہیں اس میں یہ میں نے چکن کو بوائل کر کے بلکل گل گئی ہے تو اس کو میں شریڈ کر کے رکھتی ہے اب میں اس پر ڈالوں گی بہت تھوڑا سا نمک تھوڑا سا نمک اس لیے کہ ہمارے میونیز میں بھی نمک ہوتا ہے اور ہمارے اس میں یہ جو سوس ہے ہمارے پاس چلی سوس چلی گارلک سوس اس میں بھی ہمارے پاس نمک ہوتا ہے اور بٹر میں بھی ہمارے پاس نمک ہوتا ہے اس لیے میں اس پر نمک کم ڈالوں گی اور اب میں اس کو تھوڑا سا میں لا کے پھر اب اب میں اس کو بنانے کے پروسس پہ آتی ہوں تو اب اس کو بناتے ہیں ملکے اچھا میں اس میں تھوڑا سا cooking oil ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو یہ اس ٹاٹ سے اس کو بٹر سے بھی کر سکتے ہیں تھنگے اس میں بٹر ہی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا بٹر بھی ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا بٹر میں اس میں بھی ڈال دیتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں پھر آپ diesen اور تھوڑا noite ھ friendships تھوڑا سا بٹر ڈال sacrifice اس میں mentors औ Bluetooth ہمیں ڈالیو اس میں چکن یہ میں ساری اس میں ڈال رکھیں ہمیں ڈاللوڈ fique ڈال رکھیں پیشیر بیشیر بیشیر بھی دال دیو دالیں مائونیز ایک سارا مائونیز ایک سارا مائونیز اچھی طرح ملا لینے کے بعد پھر ہم اس پر ڈالیں گے چلی گارلک سوس یہ گارلک سوس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا خوشبو ہوتی ہے اس پر گارلک کی اس لئے یہ اچھا ملتا ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے کہ میں اس بند کو اس طرح سے کٹ دوں تو اس سے کٹ دوں گی اس بند کے آپ چاہے تو پورا کٹ سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو ہاف کٹ بس اتنا کٹ ہے آپ تو یہ زیادہ سہی رہے گا اب میں ان سک بند کو کٹ لیتا ہوں اب میں بنا رہی ہوں یہ بند یہ بند جو میں کول لیے ان کو میں بٹر میں بنا رہی ہوں اس کو تھوڑا گریز کروں گے بٹر کے ساتھ پھر میں نے بٹر کھا دیا اسی پین میں کر لیں یا پہلے آپ یہ منی بند کر کے رکھ لیں یا پھر آپ پہلے مسالہ بنا لیں میں نے پہلے مسالہ بنا لیا ہے کیونکہ ہمیں اٹھا بند ٹھنڈی نہ ہو جائے پھر اور ہمیں اسی پین میں یہ بند بھی کریں یہ دیکھیں بس آپ کو یہ کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اور اس طرح سے پلٹ دینا اس طرح سے یہ گریزی ہونے چاہیے بلکل بٹر کے ساتھ اور بس آپ کو اس کو نکھا دینا ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ ریٹ چاہیں تو تھوڑا سوپر سے کلٹ دیں گے آپ اس کو سائٹ پہ کرتے جائے اس طرح کیلیس ہو جائیں گے کلٹ دینے کے لئے آپ اس کی دونڈ رکھ لیں اس اوپر سے اس طرح یہ میں سارے بل کر کے دیکھا رہا ہوں گے سمیہ سارے بل کر لیں تیوٹہ لیں اور لپک پاس سامنے لگیا یہ چکن کا بیٹر میرے پاس تیار ہے میری بند کے لئے اور میں اچھی طرح اس کو ملا دوں گی اس کے تھوڑا سا دھنیاں اوپر بھی ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیاں میں اس میں بھی ملا دیں گے آپ چاہے تو اس کو اس کو سبزی میں بھی بنا سکتے آپ تھوڑی سی اس میں ویجیٹیبل بھی زیادہ سکتے جسے شملہ میرچ ہے تھوڑی سی چکور پیاز ہے اس طرح کی بھی جو بھی آپ بیٹر جس طرح سے بھی آپ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں میں اس میں میرچی کم رکھتی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں لار میرچ ہو یا جو کوٹی بھی میرچ ہے وہ ڈال سکتے ہیں میں تھوڑی میرچے کم رکھتی ہوں اور آج کل ہمارے گھلے بھی خرابے گھر میں تو پھر اس واجہ سے میں تھوڑی اس میں بیچے کم رکھتی ہوں چلے ہمارے پاس بیٹر تو بھلکل لے دی ہے اور ہمارے بندی ریڈی ہو رہے ہیں منی بندی ریڈی ہو رہے ہیں بٹر میں تو کرتے ہیں آگے پروسس ہاں جی دیکھیں میں نے سارے بند بنا لیا ہے بٹر کے ساتھ اور اب میں اس کو اس میں پورٹ کروں گی تھوڑا سا یہ لے لیا اور گریس ہو کے اچھی طرح سے بٹر میں میں اس کو کر لیا گارلک کے ساتھ بھی بھی کر لیں تھوڑا سا گارلک پیس لیں اور بٹر کے ساتھ گارلک کو ملا لیں تو یہ اس طرح سے بھی بن سکتے ہیں بہت آرام سے اور بہت اچھی گارلک جس کو خوشبو جو ہے فریکرنس پسند ہے وہ گارلک کو پیس کے اور بٹر میں ملا لیں فرائن پین میں جب فرائن پین گرم ہو جائے اور اس کو بھی اس کے ساتھ کر سکتے آپ ٹھیک ہے اور اس میں یہ ڈالیں مائونیز وغیرہ لگا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کی تیہ پہ آئونیز بھی آپ ڈال سکتے ہیں الگ سے بھی آپ اس کے اوپر چلی ساوچ ڈال سکتے ہیں جیسے میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں یہ ڈالیں آپ نے جیسے اور آپ چاہیں تو میں نے سب کچھ چکن کے اندر سب ہر چیز ملا لیے پکاتے با اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے برسیوی سکتے ہیں یہ آپ کو میں بتانے کے لئے یہ دکھا لوں آپ چاہیں تو اس سے برسیوی سکتے ہیں اس طرح سے بھی جو را کم ڈالنا چاہئے زہرہ ڈالیں ٹھیک ہے اور اس اس کو دو تین طریقے میں آپ کو اس لئے بتا دیتی ہو اس طرح سے آپ نے اس کو بتانے کے لئے چاہیں ٹھیک ہے اچھا ہم یہ دوسرا کر لیتے ہیں اس میں ہم نے ایسے بھرا اس کو بند کریں گے اس کو بند کریں گے اس میں اس کے اوپر آپ ڈال دیں گے اس طرح سے اور یہ میرے پاس ہیں ٹھیک اس طرح سے بھی کریں گے آپ چاہیں تو اس کو اس طرح بھی کریں چاہیں تو پہلے اس کے اندر مائنیز ڈال دیں اس کو پہلا دیں اس کو پہلا دیں آپ اگر ان بند کو بٹر میں گریز نہ کرنا چاہیں اور ایسے بنانا چاہیں کسی بھی بیٹر کے ساتھ آپ کا جو بھی بیٹر ہو تو اس طرح سے بھی آپ میری بند کو اس کر سکتے یہ دو تین طریقے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے پاس جو بھی آپ ٹکیمے کا بیٹر بنایا ہو یا بیف کے ریشے کا بیٹر بنایا ہو کچھ بھی کیا ہو آپ نے تو اس کو پہلے آپ اس طرح ڈال دیں یہ ریسپی جو ہے مہمانوں کے لئے بڑی کام آ سکتی ہے اور یہ ریسپی جو ہے آپ کے فورل مہمان آ رہے ہوں تو آپ بنا کر ان کو دیں بچوں کو دے سکتے ہیں آپ لنچ میں یہ بہت ٹیمٹنگ ہے اور یہ بہت شوق سے بچے کھاتے ہیں یہ دیکھ پایا ہے میرے پاس تل اور خشخاش دونوں کا پوڑا رہے ہیں تھوڑا سا میں ڈال سکتے ہیں اس پہ آپ کو دکھانے کے لئے صرف اور اگر آپ چاہے تو اس پہ سابت تل بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس پہ تھوڑی سی کلونجی بھی ڈال دیں وہ بھی بڑی خوبصورت سے لگیں گے ٹھیک ٹھیک ہاں جی ہمارے پاس ریڈی ہیں مینی بٹر چکن بند بہت آسانی سے تیار ہو گئے اور ٹیمٹنگ بھی لگ رہے ہیں ماشا اللہ ہمارے پاس ریڈی ہیں کسی طرح سے بھی آپ چکن کا بیف کا ریشہ بنا کے اپنی مرضی سے کسی بھی مسالے میں اس کو اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں اور گارلک اور کسی طرح سے بھی اور آپ چاہیں تو اس کے اوپر انڈا لگا کے بھی اگر آپ پاس اوون ہے جو کوکنگ رینج ہوتا ہے تو پھر آپ جب بند بناتے ہیں جب ہم گھر میں بند بناتے ہیں تب ہم اس کو فیل کر کے پھر اس کے اوپر انڈا لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کی ستا پر تو وہ اوون میں جو ہے وہ اپنا جو یہ ریٹ کلر ہوتا ہے جب یہ کچھ ہوتا ہے تو بند تو یہ لے لیتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت آسان ہے کسی دن انشاءاللہ یہ بھی سکھیں گے اور دعا کیجئے کہ ہمیں ایک دبت بھی بلکل صحیح ہو جائے اللہ پاکہ آپ سب کو بھی صحت مند رکھیں اور اب ہم یہ لنچ میں بنائیں گے کھائیں گے شہزادی کے آنے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے اور یہ سب بناتے ہیں ہم اور بنا چکے ہیں ہم اور اب کھاتے ہیں ہم اس کے ساتھ میں رکھوں گی گرم گرم چائے اور اس کو انجوائے کریں گے آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں ہاں جی welcome back تو شام اس درہ میں مسروف ہو گئی تھی اور ابھی میں کر رہی ہوں ڈینر کی تیاری تو ڈینر تقریبا میں نے تیار ہو چکا اور ٹیبل پہ آ چکا ہے تو اب ہم ڈینر کرتے ہیں ہاں جی آپ کو ڈینر بھی شیئر کرتی ہوں میں نے ابھی ڈینر میں کیا بنایا ہے ہاں جی تو میں نے بنا لیا ہے چکن اور آلو کے کباب تھوڑے سے یہ میں نے دوپیر میں بنائے تھا اور ابھی میں نے شہزادی کے لیے سپاگٹی بنا لیا ہے یہ میکرونی بنا لیا ہے اور ابھی میں نے فرائی چکن تھوڑا سا بنایا ہے پراتھے بنا لیا ہے اور میری یہ رات کے دنر کی تیاری ہو گئی ہے آسف صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آجے آلو آسف صاحب آپ کیا کر رہے ہیں ہاں پہ برطان صحیح کر رہے ہیں میں آکے ہاں پہ لگا کے ٹیبل بیٹھ گئی تو کچھ تھوڑے بعد آسف صاحب کر رہے ہیں اپنے برطان صحیح میرے اور بس اب کھانا کھانے آئیں گے یہاں پہ اور ڈیرر کریں گے ہم اور پھر ڈیرر کے بعد پھر وہی ریسٹ ٹائم اور سوئیں گے اور صبح بچوں کے سکولے ہوں گے سب کی تو بس اب اپنا ویلوگ بھی یہیں انٹ کروں گے امید کرتے ہو آپ کا میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا دعا میں بہت یاد رکھے گا میرا ویلوگ پسند آیا ہے میری ریسپیز پسند آیا ہے تو سبسکرائب لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے گا آپ کے پیال کی آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اللہ حافظ کل ملتے ہیں گوڈ نائٹ